میرے ایک دوست اعجاز احمد کے والد کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا تو وہ لوگ وہاں مستقل شفٹ ہو گئے تاہم میری اس سے خطو کتابت جاری رہی اس کے والد بہت متقی اور عبادت گزار آدمی تھے میں نے زندگی میں بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو عملن بھی تقویٰ کے بلند میار پر فائز ہوں اس کے لاہور جانے کے بعد کئی ماہ مجھے اپنی زندگی میں خلاسہ محسوس ہوتا رہا مدت تو ملنا نہ ہو سکا اب پھر ایک طویل عرصے بعد ایک عزیز کی شادی کے سلسلے میں لاہور جانا ہوا شادی کی تقریب سے فارغ ہو کر اچانک اس کے گھر گیا تو مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا ہمیں ایک طویل عرصے بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے ہمارے بچے بھی بڑے ہو چکے تھے بہت کچھ بدل چکا تھا مگر ہمارے دل نہیں بدلے تھے پہلے جیسی محبت اور اپنایت سے ملے اس نے بتایا کہ میں ایک ہفتے سے اپنی بہن شاہدہ کے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا آج وہاں سے گھر آ رہا تھا تو وہ مجھے روکتی رہ گئی مگر میں نہیں رکا اگر رک جاتا تو تم سے ملاقات نہ ہو پاتی میں نے اس کی چھوٹی بہن شاہدہ کا نام اسکول کے زمانے میں کئی بار سنا تھا مگر ایک آدھ بار ہی اسے دیکھا تھا وہ بھی ان دنوں اس گرلز اسکول پڑھنے جاتی تھی آج اس کے بیٹے کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے اس نے مجھے یہ قصہ سنایا جو تقریباً پچاس برس پرانا ہے ان دنوں لاہور کے ایک مضافاتی علاقے میں ان کا گھر تھا یہ واقعہ اسی زمانے میں شاہدہ کے ساتھ پیش آیا جس کے بعد سے سب گھر والے اسے کانچ کی گڑیا جیسا بڑتاؤ کرنے لگے اور اس کی ہر خواہش فرض سمجھ کر پوری کی جانے لگی میرا دوست اجاز چونکہ اس واقعے میں برائے راست شامل رہا لہٰذا اسی کی زبانی پیش کر رہا ہوں میری چھوٹی بہن شاہدہ بچپن میں گڑیا جیسی حسین اور نازک بچی تھی بچپن میں ہم دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑتے تھے اور ساتھ ہی آتے جاتے تھے شاہدہ مجھ سے تین سال چھوٹی اور بہت نازک سی تھی اس لیے وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی تھی میں تیز قدموں سے چلتا تھا بار بار مجھے اس کی وجہ سے رکنا پڑتا ہماری والدہ اکثر راستے کے بارے میں نصیحتیں کرتی رہتی تھی کہ قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے کھیلنے مت لگ جانا قبروں کے درمیان سے گزرنے کی بجائے اطراف کی چار دیواری کا راستہ اختیار کرنا کوئی روکے تو قطعی نہ رکنا سیدھے گھر آنا میں سمجھتا تھا کہ وہ ہمیں ڈرانے کے لیے یہ باتیں کرتی ہیں اس لیے ان کی باتیں سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا ایک روز مدرسے سے واپسی پر گھر جلدی پہنچنے کے چکر میں میں بے دھڑک قبرستان کے اندر گز گیا شاہدہ مجھ سے چند قدم پیچھے تھی ہم دونوں قبروں کے بیچو بیچ چل رہے تھے شدید گرمی اور حبس تھا اچانک مجھے سرد ہوا کا ایک جھوکا جسم سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوا برفیلی ہوا کا جھکڑ چلنے سے جسم میں کپ کپی سی تاری ہونے لگی پھر ان جھکڑوں سے دھیمی دھیمی آواز سنائی دینے لگی مجھے والدہ کی نصیحت یاد آگیا میں نے چلا کر شاہدہ سے کہا بھاگ شاہدہ وہ میرے پیچھے بھاگی میری رفتار تیز تھی وہ نازک سی بچی تھی گھبرا کر گر پڑی اور وہیں بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا میں نے پلٹ کر اسے زمین سے اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا شروع کر دیا اور جیسے تیسے گھر پہنچ گیا امی ہماری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی انہوں نے شاہدہ کو روشنی میں سامنے بٹھا کر بغور دیکھا تو اس کے چہرے سے خون بہ رہا تھا وہ بدحواس ہو گئی شاہدہ مسلسل رو رہی تھی امی نے اس کے آنسو پہنچنے چاہے تو ہاتھ میں خون کی چپ چپا ہٹ سی محسوس ہوئی حالانکہ حیرت انگیز طور پر اس کے چہرے اور سر پر کہیں بھی ذرا سی خراج تک نہیں آئی تھی وہ جب روتے ہوئے سسکی لیتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون کی بھونے ٹپکنے لگتی یہ دیکھ کر امی کے ہوش اڑ گئے اس کا مو سابون سے دھویا آنکھوں میں تھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو آنسو تھم گئے مگر تھوڑی دیر بعد پھر بلا وجہ رونے لگی تو آنسو کی جگہ خون کے ننے ننے کترے گرنے لگے کچھ دیر بعد ابو گھر آئے اور انہوں نے بھی شاہدہ کا یہ حال دیکھا تو تڑپ گئے مجھ سے پوچھا تو میں نے در کے مارے اس کے قبرستان میں گرنے کی بات چھپا لی اور جھوٹ کہ دیا کہ راستے میں یہ کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر گئی تھی والد صاحب اسے فوراں لاہور لے گئے اور مختلف ڈاکٹرز کو دکھایا ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے مگر سب نارمال آئے کسی اندرونی چھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہ پایا گیا آنکھوں کے سرجن بھی مرض نہیں پکڑ پائے ادھر شاہدہ کہ یہ حال تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر جیسے ہی رونے لگتی آنکھوں سے آنسو کی جگہ خونی کترے اس کے گالوں کو لہو رنگ کر دیتے بظاہر اس کی بینائی اور خوراک سب کچھ نارمل تھا صرف رونے کی حالت میں وہ کچھ دیر بعد نڈھال ہو کر پلنگ پر خاموش لیٹ جاتی تھی اس کا ہنسنا بولنا تقریباً ختم ہو چکا تھا ہماری کانچ کی گڑیا سچ مچ کانچ کی بن چکی تھی ہم سب ہر وقت اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ڈاکٹرز اسے سوائے نیند کے انجیکشن دینے کے اور کوئی علاج نہ کر سکے تقریباً ڈیڑھ ماں اسی عذیت میں بیٹھ گئے ایک روز ابو نے مجھے بلایا اور پیار سے کہا بیٹا تم اپنی بہن کی حالت دیکھ رہے ہونا اگر اس کی یہی حالت رہی تو خدا نہ خواستہ یہ اندھی بھی ہو سکتی ہے کیا تم ایسا ہوتا دیکھ سکو گے کیا تم اسے صحت مند دیکھنا چاہتے ہو میں شاہدہ کی بگرتی حالت دے کر چھپ چھپ کر رویا کرتا تھا والد صاحب نے گلوگیر لہجے میں جب پوچھا تو میرے لیے سچائی چھپانا مشکل ہو گیا اور میں نے انہیں قبرستان سے گزرنے اور پھر گرمی کی شدت میں تھنڈے برفیلے جھکر جلنے اور شاہدہ کے قبروں کے بیچ و بیچ گر کر رونے کا پورا ماجرہ سنا ڈالے یہ بھی بتا دیا کہ امی کے در کی وجہ سے میں نے یہ سچائی چھپائی تھی میری بات سننے کے بعد وہ کچھ دیر خاموش رہے پھر کہا شام کو تم تیار رہنا ہمیں اسی قبرستان میں شاہدہ کو لے کر جانا ہے ان کی بات سن کر امی گھبرا دینا وہ ابا جان سے چھپ کر شاہدہ کو لے کر کئی پیروں فقیروں کی درگاہوں کے چکر کارتی رہیں والد صاحب پیر فقیروں کی خلاف تھے ان کا عقیدہ تھا کہ اپنے مسائب و مشکلات کے حل کے لیے بھرائے راست اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے مزارات کے کسی پیر فقیر کا سہارا لینا شرک ہے امی کسی عامل کے پاس لے جانے کا مشورہ دے رہی تھی مگر والد صاحب نے خود قبرستان جانے کا ارادہ ظاہر کر کے انہیں پریشان کر دیا تھا تو امی بھی ساتھ جانے کے زید کرنے لگی لیکن والد صاحب نے سختی سے منع کر دیا پھر شام کو ہم دونوں بہن بھائی کو نہا دو کر صاف سترے کپڑے پہننے کی ہدایت کی اور امی سے کہا کہ دو نقل پڑھ کر جائے نماز و بیٹھ کے دعا مانگو کہ اللہ ہماری بچی کو تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ماں کی دعائیں جلد قبول کرتا ہے اور والد صاحب مجھے اور شاہدہ کو لے کر قبرستان چلے آئے میں نے ان کے پوچھنے پر اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں شاہدہ میرے پیچھے بھاگتے ہوئے گر پڑی تھی وہاں دو پکی قبریں آمنے سامنے تھی والد صاحب نے شاہدہ کو ان کے درمیان لٹا دیا اور مجھ سے کہا کہ جو قرآنی آیات تمہیں یاد ہیں انہیں ہولے ہولے دہراتے رہو اور جب تک میں نہ کہوں ورد جاری رکھنا پھر انہوں نے اپنے ساتھ لائیا ہوا قرآن پاک نکالا اور نہایت خوش الحانی سے تلاوت شروع کر دی میں نے پہلی بار ان کی تلاوت سنی تھی مجھے ایسا لگا کہ سارا محول وجد کی قیفیت میں آ گیا ہو ازان مغرب تک وہ تلاوت کرتے رہے پھر قرآن مجد لپیٹ کر جزدان میں رکھا اور قدر دھیمی آواز میں خود کلامی شروع کر دی آواز اتنی دھیمی تھی کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ کس سے اور کیا گفتگو کر رہے ہیں مگر والد صاحب کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ کسی نادیدہ قوت سے التجاہیہ انداز میں بات کر رہے ہیں دس پندرہ منٹ بعد انہوں نے گفتگو بند کر دی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے کہا اے دونوں جہانوں کے مالک تو ہر بات جاننے والا ہے ساری قوتوں کا مالک ہے تو جانتا ہے کہ میری بچی کو ذرا سی غیر دانستہ حرکت کی بہت سنگین سزا دی جا رہے ہیں اس ننی سی جان پر تو رحم فرما اور ان نیک بندوں کو اس سزا سے معافی دینے کا حکم دے اگر اللہ پاک اس کی صحتیابی میں تیری رضا شامل نہیں تو اسے اپنے پاس بلالے ہم سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی دعا کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے ان کے رونے پر میں بھی رو پڑا ایسی رقیق الکلبی اور ایسی تڑپ میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی شہدہ جو خوف زد کی کہ عالم میں قبروں کے درمیان لیٹی تھی والد صحاب کے رونے سے مزید سہم دے یک لخت اس نے زور سے چیخ ماری اور زور زور سے رونے لگی تو والد صحاب نے اسے فوراں اٹھا کر اس کے آنسو پہنچنے لگے اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہاں خون کے بجائے پانی جیسے شفاف آنسووں کے کترے تھے والد صحاب نے یہ دیکھتے ہی اسے قریب بٹھایا اور سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اس کے بعد جب ہم گھر لوٹے تو ہم تینوں کو خوشی سے ہستے بولتے دیکھ کر والدہ فوراں سجدے میں گر گئی شہدہ ماشاءاللہ پھر سے نارمل ہو چکی تھی والد نے اس واقعے کا کسی سے بھی ذکر کرنے سے منع کر دیا تھا افتقار کا سنایا ہوا یہ قصہ واقعی دل کو دہلانے والا ہے اللہ کے راز اللہ ہی جانے مگر شاید وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے تب ہی ان کی دعا اور عمل کو باریت اللہ نے فوری قبول کر کے شہدہ کو عذیت سے نجات عطا فرما دی تھی دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ محفوظ ہے جو کسی کردار کی انفرادیت پر اسراریت یا واقعت یا نوکے پن کی بنا پر سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لئے دلچسپی کا باعث ہے تو فوراں ہمیں دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر اپنا سچا واقعہ پی ڈی ایف یا ورڈ کی شکل میں اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ بھیجیں تاکہ آپ بھی اس چینل اور ویڈیو کا حصہ بن سکیں شکریہ اللہ حافظ